بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کے خدمت میں حاضر تو دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں اپیسوڈ نمبر فور جوم ڈراما جو کہ تیرے بن کے بعد اس نے بھی آتے ہی واقعی دھوم مچا دی اس میں جناب یہ شریعہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اور یہ کھلو نا سمجھ کے جو کھل رہا ہے تو برا برا بات ہے کیونکہ دوسرے لوگ کیا اس سے سبق لیں گے لیکن پھر بھی وہ پسٹل کے ساتھ کھل رہا ہے گان اس نے اپنے سر کے اوپر رکھی ہوئی ہے لیکن اچانک جو ہے اس کا دوست آگے اس کے ہاتھ سے چھین لیتا ہے یہ کیا بچپن میں دوسری طرف یہ اپنا ہیرو آریان جو کہ مریم کے لیے مرا جا رہا ہے اور یہ جیسے ہی پہنچا اپنے دوست کے ساتھ یہ گپ شپ کرتے ہوئے اور دوست کہہ رہا ہے ویلن ڈے کے اوپر آپ اس کو پھول بھیجو آئی دیکھنا بھر برو اس نے اس کی بات مانی اور جو پھول بجوا دیئے اس کے بعد یہ جناب تیاری کرتے ہوئے مریم دوسری طرف یہ ہسپیٹل میں دونوں آپس میں پیپر ویٹ کے ساتھ کھیلتے ہوئے چل اس کو میں گواتا ہوں تم کو یہ اور کام کر لو تو اس طرح کے کام تو ہوتے رہتے ہیں وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ ہم دوائیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں لوگ ویلن ڈے کے اوپر لوگ کو پھول اور چوکلیٹ پتہ نہیں کیا کیا بجوا رہے ہیں مین وائل اسی وقت جو ہے وہ پھول اس کے آ جاتے ہیں کوریر دے کے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ مریم نے جیسے ہی دیکھے تو وہ آگ بگولا ہو گئی کہ اس نے کیا حرکت کی ہے اور میں اس کو سمجھاؤں گی تھوڑی دیر کے بعد وہ جیسے ہی وہاں سے نکلا اور یہ دوسری طرف لیکچر دیتے ہوئے اس کا والب یہ بھی محبت کے چپٹر کے اوپر آج لیکچر دے رہا ہے اور یہ پھول لے کے اریان جیسے ہی مریم کے پاس پہنچا اور مریم نے کوئی تیاری نہیں کی ہسپیٹل والے کپڑوں میں پہنچ گئی اور اس نے کہا اچھا آپ کو چینج کا بھی ٹائم نہیں ملا لیکن اس نے کہا میں تو اس کو سمجھانے آئی ہوں میں کوئی اس سے احتمام کے ساتھ ملنے نہیں آئی اور دوسری طرف یہ ہے جناب شہری اور شہری جیسے ہی دروازہ کھولے گا تو بانڈا پھوڑ جائے گا تو اس سے پہلے یہ مریم اپنے بھائی کو کہہ رہی ہے کہ ایک بندے کو میں نے آپ سے ملوانا ہے تو اس نے کہا اچھا مریم اپنے بھائی ہے کہ کل تم نے پانچ بجے ہمارے گھر آنا ہے دیکھن دیکھنا کوئی ایٹیٹیوڈ ساتھ لے کے نہیں آنا تو اریان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی مجھے کال کی کامیابی کے لیے دعا نہیں دو گی تو یہ دعا کرتے ہوئے اور شہری تم دروازہ کھولو کوئی آیا ہے یہ کہنا ہے اس کا لیکن جیسے ہی شہری جناب دروازہ کھولے گا تو آگے دیکھے گا تو اریان کھڑا ہوگا تو وہاں پہ جناب وہ آگ بگولہ ہو جائے گا اس کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے چینل کا نام ہے پروشان سٹوڈیو اور آپ اس کو لائک کرتے ہیں ہمارے رویو کو یعنی کہ ڈیڑھ گھنٹا یا گھنٹا آپ کو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ایک سے ڈیڑھ منٹ ہمارا رویو دیکھیں اور پوری اپیسوڈ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی جناب تو اس کے ساتھ ہی ہم چاہیں گے آپ سے اجازت ابھی تک اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ بائی بائی